مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا حمزہ حارون میرا پیچھے ایسے نہیں چھوڑے گا میں کہاں سے لے کر آنگی اتنے سارے پیسے دیکھئے سر ساڑھے چار لاکھ روپے کا گبن کیا اس لڑکے نے حارون صاحب کے ساتھ آپ حارون صاحب کے پیسے دے دیں بے شک ان کی زمانت کروالے سر پیسے ہوتے تو اس سب کی نوبت ہی نہ آتی ہم نے تو حارون صاحب سے صرف ٹائم مانگا تھا تو محترم آپ خود ہی سوچے جب حارون صاحب ہی آپ کو اتنی مولت نہیں دے رہے تو میں کیسے ان کو ریلیز کر سکتا ہوں ہم تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں جناب دیکھئے طیب صاحب میری بات ہوئی ہے ڈی ایس پی صاحب سے آپ ریلیکس کریں معاملہ تنسیریس نہیں ہے جناب آپ ایک بات سر جی 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 مگر سر ان کے تو وارنٹ جاری ہوئے ہوا جی 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 میں سر میں بھی ریلیز کروا دیتا ہوں فارمیلیٹی پوری کرنو بس کروا دیتا ہوں بے فکر ہو جائیں صاحب عبد الرحمان وہ حمزہ صاحب کو لے کے آئیے صاحب اوکے صاحب السلام علیکم جی جی بے تھانے میں جی وہی پبیا والے مسئلے آپ بے فکر رہے میں ہوں سب سوال ہو جائیں اچھا خدا جناب جی آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب میں یہی عرض کر رہا ہوں ابھی تو ڈی ایس پی صاحب کے کہنے پہ میں ان کو ریلیز کر رہا ہوں مگر ضرورت پڑھنے پہ ہم ان کو دوارہ تھانے بلوا سکتے ہیں موگو موگو برا کنبہ موگو ٹھیک ٹھیک ہوں براہ پہ موگو ایس پی ایس پی موگو تمہیں کس طرح کی باتیں کر رہی ہوں آپ کئے میرا یہ ہے یہ بیل کیسے کرائی ہے یہ لو آپ کا والیڈ اور موبیلی عرم صاحب تینکیو سو مچ سوکیو یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا جلد لوٹا دوں گا کوئی پان ٹھیک ہے تیب صاحب تینکیو سو مچ بعد سنو عمزہ ابھی تو میں ان کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں مگر زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا میں تمہیں دوبارہ بھی تھانے بلوانے کا پبل ہوں چاہی کب ہوئی صاحب ہمزہ ہو میں آپ دونوں کو چھوڑ گے تھا ہوں نہیں تینکیو سو مچ سر ہماری وجہ سے آپ کا ویسی بہت وقت ضائع ہو گیا ہمسید وقت نہیں لینا چاہوں گا ہم آٹو سے چلے جاتے ہیں نہیں سوکے کوئی بات نہیں یہ میں ڈروپ کرتے تھا نہیں نہیں سر آپ کیوں زہمد کر رہے ہیں آپ کیوں زہمد کر رہے ہیں ہم منز کر لیں ٹھیک جیسے مرد میں بھائی شکریہ سر چلیں فبیو بھائی چلیں فبیو میرا بچہ کیا حالت کر دی تمہاری بیٹر کیا ہو کیا چلیں فبیو نہیں تھے میں آس جاؤں گا میرے بچے کیا حالت کر دی آپ رونہ بند کرنے پر واپس آگیا ہو نا بس آپ سب ٹھیک ہو گیا ہے کیسے کیا ہے کون لے کے گئے تھا آپ کو کچھ نہیں ہوا آپ بیٹھے ایک ماں سے پوچھو کہ کیا نہیں ہوا اور کیا جاتے تھے تو سب ٹھیک ہے آپ رونہ تو بند کرنے میں کچھ نہیں ہوا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا حمزہ حارون میرا پیچھے ایسے نہیں چھوڑے گا میں کہاں سے لے کر آم گی اتنے سارے پیسے بہت شرمندہ ہو فبیہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے سب بے سودھ رہ گئے بھائی گروی رکھوا کے جو پیسے ملے تھے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا حارون سے اور میں کچھ نہیں کر سکا بس ہاتوں کی لکیرے میں سلتا رہ گئے I'm sorry I'm really sorry فبیہ تمہیں sorry کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے میرے لئے سوچ لیا یہی کافی ہے اگر صرف سوچنے سے مسئلے حل ہو جاتے تو کیا ہی بات تھی فبیہ انسان کے بس میں نہ رہے نا جب تو اس پر چھوڑ دینا چاہیے وہ ہی غیب سے مدد کرنے والا ہے بے شک آنٹی کو سچ پتانے کے بات انہوں نے کچھ کہا نہیں جھوٹ بولنا پڑ تمہیں میری وجہ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا حمزہ انہیں جب سچ پتا چلے گا تو ان کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا اگر جھوٹ نہ بولتا تو شاید تمہیں کھو دیتا اور ایسا میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا فبیہ تمہارے لیے ایک بار تو کیا ہزار بار بھی جیل جاس قسمت تو خود بنانے سے بنتی ہے بیٹے اس طرح رونے سے تو حالات تھوڑا ہی بدلتے ہیں حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا بس کھر میں بسے لوگوں کی مجبوریاں نظر آتی ہیں پتہ ہے وقت نکل جانے کے بعد لڑکیوں کی شاید ہی بہت مشکل ہو جاتی ہے اسی مشکل سے میری بڑی بہن بھی گزر رہی تھی اور پھر اوپر سے لڑکی والوں کی ڈیمانڈز کبھی موٹر بائی کبھی گھر کی فرمائش کبھی مسکت جانے کی فرمائش مسکت میں میرے مامو رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ مسکت جانے کے لیے ساڑھے چار لاکھ روپے کا خرص چاہے گا اور اسی شرط پر ہم بھی راضی ہو گئے کہ ہارس بھائی مسکت جانے سے پہلے فرین آپ اسے نکاہ کر لیں گے میں جہاں پہلے کام کرتی تھی وہاں حارون صاحب سے میں نے بدقسمتی سے پیسے ادھار لے لیا اور ہارس بھائی مسکت بھیجوا دیا بعد میں انہوں نے مجھے حراسہ کرنا شروع کر دیا تھا اس جیسے دیسے کر کے اپنی عزت بچا کرنے کے لیے آج تک اپنی عزت بچاتی پھیر رہی ہوں پیسہ بھی کتنی عجیب چیز ہیں آنٹی پاس ہو تو عزت بناتا ہے نہ ہو تو عزت خود بچانے پڑتی آپ دعا کیجئے گا زندگی رک جائے لیکن عزت نہ جائے غربت کو انسان کا قصور بنا دیا اس دنیا والوں نے جس نے مشکل میں ڈالا ہے بیٹے وہی مشکل سے نکالے گا بھی بس اللہ پہ بھروسہ رکھو اسی پر تو بھروسہ آنٹی باز تو پھر اسے کرنے دو اپنا کام تم اپنا کام کرو ٹھیک ہے نا اب بہت اچھی ہے بالکل میری امی کی طرح اور تم بہت بھولی ہو اچھے یہ بتاؤ سنایا نے کلر ہم کے ساتھ جانے پر کچھ کہا تو نہیں تھا تمہیں اچھے چوٹ چپ کہوں گئی تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جو بات ہوگی مجھ سے آکے کہو گی تو کچھ زیادہ نہیں بس اتنا کہا ہا کہ میں اپنے مسئل خود حل کروں اور سر کی ہلپ نالو ہم چہ دو چھیک ہے سنایا کی باتیں زیادہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں چھیک ہے میں ہوں نا میں دیکھ لیا کروں گی سنجی اچھا بتائیں آپ چائے پییں گی بنا کر لاؤں چائے تو پی سکتے اسے ساف کر دے بٹا مرافون مجھے دے دیوی جا جی